بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولی کا لحجت ابن الحسن سلواتکا علیہ وغلہ آبائی فی حاضح سارا وفی کل سارا ولیہ وحافظہ وقائدہ وناصفرہ ودلیلہ وعیلہ حتی تسکنہو اردکا طورا وتمتعہو فی الہا قبیلہ اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِن آیاتِهِ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَلْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَلْتَتَوْنُوا وَرَحْمَةِ اِنَّا خِلَقَ لِكَنَا آیاتِالْنِ قَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ سلوا پڑھیں گے محمد وعالی محمد اعذر النقرام قدر چونکہ ایک خاص موضوع پر یتین تقاریر کا سکر صلح ہمارا تھا اور بڑی مشکل سے ہم نے کوشش کی کہ اس موضوع کو ان تین تقاریر میں سمجھتے ہیں ورنہ اصولاً کچھ اور تقاریر کی ضرورت ہے تاکہ جو ہے وہ اس موضوع پر سکون سے بات ہو بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ موضوع ایسا ہے کہ جس پر ساتھ ہی ساتھ اس بات کے ضرورت بھی ہے کہ سوال جواب کا سلسلہ ہو ایک دسکاشن سیشن ہو تاکہ بہت ہی سپیسیفک ہو کر بہت سارے ایشیوز کو ایڈرس کیا جا سکے آنسر کیا جا سکے ڈسکس کیا جا سکے سمجھا جا سکے سمجھایا جا سکے لیکن بہرحال ہم بہت ہی رفتار کے ساتھ بات کو آگے بڑھائیں گے اگرچہ آنے والی شب جس طرح کی بعض روایات اور بعض تواریخ کے اعتبار سے یعنی پرسوں کا دن اور کل کے شب جو ہے وہ سرکار خطی مرتبت کے چکے جناب ابو طالب کی وفات کی شب بھی ہے تو کوشش کریں گے کہ ہم کچھ دخائق اگر ہو سکا تو اس حوالے سے بات کر پائیں لیکن ہماری خواہش ہوگی کہ ہم اپنے موضوع کو زیادہ آپ کے سامنے جو ہے وہ ڈسکس کریں اخلاق خانوادہ کہلی جیر پیغمدر قرم کی تعلیمات کی روشنی میں یا عیم تاہرین اور اہل بیعت اتھار کی تعلیمات کی روشنی میں یا دین کی تعلیمات کی روشنی میں اور ہم نے بہت ہی اسپیسیفک ہو کر اس بات پر بات کی تھی کہ گھر بنانے سے پہلے کیا آداب و مصطحبات و قوانین ہیں اور وہ کیا چیزیں ہیں جس پر اسلام جو ہے وہ ایمفیسائز کرتا ہے کہ یا ان چیزوں اگر خیر لکھو تو ہم نے اس پر بات کی تھی لڑکا کیسا پسند کیا جائے لڑکی کیسے پسند کی جائے اور اس سنے میں آداب و اخلاق و تعلیمات ہیں لاس کلاس کے اندر ہم اس ٹاپک پر بات کرتے رہے آپ کے ساتھ کہ جو ہے وہ اگر ایک گھر کو جنت بنانا ہے اور بہتر گھر کی طرف جانا ہے تو کیا ایسا کیا جائے مرد حضرات کی طرف سے دولہ کی طرف سے شوہر کی طرف سے کہ جو ہے وہ وہ اپنے گھر کو ایک بہتر انداز سے ایک اچھے مکان کی طرف ایک اچھے گھر کی طرف ایک اچھے سسٹم کی طرف لے کر جا سکے وہ کیا باریک نکات ہے جن کا خیال رکھا جائے تو بہتر نتائج حاصل کی جا سکتے اور آج ہم اس بار پر ڈسکس کریں گے کہ خواتین کی اس معاملے میں کیا گائنڈ لائنز ہیں خواتین کے لئے کیا جو ہے وہ ہدایات ہیں ہم اپنی بیٹیوں کو بہنوں کو جو ہے وہ کیا سمجھائیں کیا سکھائیں کیا بتائیں کہ وہ بھی اپنے گھر کو ایک بہترین گھر کی طرف لے جانے کی کوشش کرتے رہیں ظاہر سی بات ہے کہ یہ بڑے دلچسپ موضوعات ہے میرا خیال ہے جتنا سیریس ہو کر آپ سن رہے ہیں جتنا سیریس ہو کر سننے کی ضرورت نہیں ہے اس کو تھوڑا ہستے مسکراتے بھی اگر آپ سنیں گے تو مجھے برانی لگے گا اور میں آپ کے مسکرات کے لئے جملے سے جو ہے وہ آج ہی میرے پاس میں پڑھنا تھا کہیں پر تو ایک جملہ آیا میرے پاس بڑا اچھا لگا اپنی کم ایک جو ہے وہ جو ہے وہ پولٹیکل لیڈر نے جو ہے جملہ ایک جگہ کہا کہ when you are bachelors when you are single you see happy couples all the time and when you are married you see happy singles all the time جب آپ اکیلے ہوتے ہیں تو آپ کو ہر طرف جو ہے وہ ہستے مسکراتے شادی شدہ جوڑے نظر آ رہے ہوتے ہیں اور جب آپ شادی شدہ ہوتے ہیں تو آپ کو ہر طرف ہستے مسکراتے سنگلز نظر آ رہے ہوتے ہیں تو یہ وہ جو ہے وہ ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد والے محمد تو یہ وہ صاحب گھمبیلتا ہے کہ جس سے جو ہے وہ نکلتے نکلتے انسان کا اپنا دم نکل جاتا ہے لیکن finally انسان اسے نکلنی پڑتا تو سسٹم ہے چلنا ہے چلانا ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ ہم جو بات کریں گے وہ اسی حوالے سے بات کریں گے کہ ہم ساری دنیا میں جو ہے وہ کالن نہیں بچھا سکتے ہیں تو ہم یہ بات کریں گے کہ وہ کون سا جوتا ہے جو میں اپنے جوتا ہے پہنوں میں پہنوں تاکہ کم از کم جو کاٹے بچھے ہوئے ہیں اگر وہ ہٹ نہیں سکتے تو کم از کم مجھے نقصان نہ پہنچا ہے مجھے تکلیف دے نہ ہو اور میرے لئے کم اس کا میری ذمہ داری کیا بنتی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم کچھ مین گائیڈ لائنز فرام کر سکتے ہیں آج ہم ہم بھی بہنوں بیٹیوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو یوں سمجھ لیجئے کہ خواتین کے حوالے سے میں قرآن کی اس آیت کا بھی بطر خاص حوالہ دوں گا جو مسلسل سرنام کلام کی طور پر پڑھتے رہے ومن آیات ہی انخلق لکو من انفسکم ازواجا لتسکنو الیہا عدر غور کیجئے کہ یہاں پر جو مخاطب ہے بظاہر مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہاں پر مؤمنین مخاطب ہیں مؤمنات مخاطب نہیں میں بہت ہی حساس مرحلے پڑھا کر بات کر رہا ہوں بہت ہی حساس اور زیادہ آسانی اس لئے بات کرنے میں کہ بہرحال خواتین اگر انٹرینٹ پر سننے کی تو سننے کی مسلسل سامنے نہیں ہے کہ جو ہے وہ جگڑا سلود ہے ومن آیات ہی انخلق لکم من انفسکم ازواجا ترجمہ کیا تھا ہم نے بار بار کیا خدا کی عذبت کی نشانیوں میں صحیح ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہارے نفوس سے تمہارے جوڑے بنائے یہ مردوں سے کہا جا رہا ہے عورتوں سے کہا جا رہا ہے یا دونوں سے کہا جا رہا ہے بات واضح ہوئی سوال واضح ہو ومن آیات ہی انخلق لکم من انفسکم ازواجا اس کی عذبت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہارے نفوس سے تمہارے جوڑے بنائے تو یہ آدم سے کہا جا رہا ہے حبا سے کہا جا رہا ہے دونوں سے کہا جا رہا ہے میرے خیال میں آپ سوال میں نے اتنا آسان کر دیا کہ سوال کے اندر ہی اس کا جواب چھپا ہوا ہے مجھے سے بچوں سے پوچھتے ہیں محمد بن قاسم گھبا کا نام کیا تھا جواب تو اندر ہی موجود ہے بہت سوال باری ومن آیات ہی انخلق لکم من انفسکم ازواجا تمہارے خدا کی عظمن کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ تمہارے لیے تمہارے نفوس سے تمہارے جوڑے بنائے پہلے میں نے سوال کیا کہ یہ مومنین مردوں سے کہا جا رہا ہے عورتوں سے کہا جا رہا ہے دونوں سے پھر میں نے سوال کو اقدم آسان کر دیا کہ جناب آدم سے کہا جا رہا ہے جناب ہوا سے کہا جا رہا ہے دونوں سے تو جواب کیا ہے بہت کلیر ہے کہ جناب آدم سے کہا جا رہا ہے اس لئے کہ آدم کو ہوا کی پسلی سے نہیں بنایا ہوا کو آدم کی پسلی سے بنایا ہے اے آدم میری نشانی یہ ہے کہ تیرے لیے تیرے نفس سے تیرا جوڑا بنایا با سنگنا رہی ہے یہ تخات تو دونوں سے نہیں ہے مردوں سے لیکن توسے الفاظ میں آپ یوں بھی سمجھ لیں کہ دونوں سے یعنی ٹھیک ہے بات مردوں سے ہو رہی ہے لیکن سننے ہی عورتوں کو بھی ہے پتہ نہیں وہ ہوتا ہے نا بہت وقت بیٹی کو بہو کو سبتہ نہیں ہے بہو کو بولو تو بہو سن لے گی تو بہو کو بولو تو بیٹی سن لے گی کوئی ایسا بولتے ہیں ہمارے تو مطلب یہ سنایا جا رہا ہے کہ مردوں سے لیکن خوادی بھی سن لیں وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْخَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ ازواجا تمہارے لیے تمہارے نفوس سے تمہارے جوڑے بنائے کیوں؟ لِتَسْكُنُو تاکہ تم لوگ سکون حاصل کرو الیہا ان کے پاس جا کر دنیبار پہنچ رہا نہیں لِتَسْكُنُو الیہا تاکہ تم اپنی ازواج کے پاس جا کر کیا کرو سکون حاصل کرو یعنی مرد سے کہا کہ تیرے لیے تیرا پارٹنر بنایا تاکہ تجھے سکون ملے یعنی عورت سے کہا کہ تجھے بنایا تاکہ تُو سکون دے آپ یقین جانئے not because me as a man کہ سب مرد ہو کر آپ بات کر رہے ہیں باعث ہو کر آپ بات کر رہے ہیں میں اس بات کو جانتا ہوں اس بات کو سمجھتا ہوں کہ بہت سارے کیسیز میں ایسا ہوتا ہے کہ مرد حضرات بھی گھر کو جہنم بناتے ہیں yes I do understand I accept I agree I understand لیکن آپ یقین جانے زنگرامی کہ گھر میں کو اصل میں جنت بنانا مرد سے زیادہ عورت کا کام اور یہ بات اگر ہم as a society اپنے ذہن میں بنا لیں بٹھا لیں بسا لیں اپنی بہنوں کو بیٹیوں کو اپنے گھر کی بچیوں کو دادہ بن کر نانا بن کر خالو بن کر مامو بن کر پتہ نہیں چچا بن کر تایا بن کر وپا بن کر سمجھا سکیں بتا سکیں وہ گائیڈ لائن دے سکیں کہ تمہارا اصل کام ہے تمہارے گھر میں جا کے سگون فرام کرنا یعنی چھوٹی سی بات اپنی شیئر کروں حالکہ بنتا ہے برمبر پر شیئر کرنا میرے بھی پیٹی کی جب میں نے شادی کی تو جب وہ جا رہی تھی بیوٹی پارلر سسٹم میں ہمارا ہے کہ بیوٹی پارلر جائے گی تیار دار ہوگی اور وہاں سے شادی ہوگی تو آئی وہ سٹھنگ اپنی روم اور بابا خدا فیس شادی دورات بابا بیوٹی پارلر جائے گی بابا خدا فیس بلہ وہاں سے پھر وہاں چلے جاؤں گی پھر یہاں نہیں اچھا اوکی that was turning point جانا ہے ٹھیک ہے اب جو ملاقات ہوگی تو کل ملاقات ہوگی تو کل آپ جو ہے وہ ظاہر سے بات ہے اپنے شاہر کے گھر جائیں گے وہاں سے آپ آئیں گے تو ایک نئی زندگی کا آغاز آپ کر چکے ہوگی میں نے کمرہ بن کیا میں نے کہا بیٹا مجھے آپ سے ایک بات کرنی ایسی جائیں گے ان دنوں کے کتاب پڑھی باتا نہیں مطالعہ کیا میں نے کہا بیٹا مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے جتنے تجربات میں نے کیے ہیں یعنی کیے ہیں اس براد مشاہدہ اپنے تجربات ذاتی میں مشاہدہ جس کو آپ زیادہ بہتر لفظوان کر سکتے ہیں جتنے فیملی کیسز میں نے کیے ہیں جھگڑے طلاقیں بتا نہیں کیا 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 زندگی کی گزرگن کام ہو میں نے کہا بیٹا مجھے کئی سارے مقامات پر نظر آیا اکثر مقامات 70-80% پلس مقامات پر یہ بات نظر آئے کہ عورت کی طرف سے جب کیس آتا ہے بعض وقت مر کی طرف سے آتا ہے تو ایک الگ بات ہوتی ہے عورت کی طرف سے کیس آتا ہے تو اس میں 80% مسئلہ جو ہوتا ہے وہ الفاظ کچھ بھی ہو لیکن جو ہم تھیم کے طور پر سمجھتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ لڑکی کا کلیم یہ ہوتا ہے کہ مجھے اس گھر میں عزت نہیں ملتی اب وہ چاہیے کیا کر عزت نہیں ملتی کہ مثال کے طور پر جو ہے وہ پیسوں کی بات ہوتی ہے اور غزہ پوری نہیں ملتی اور جنابیلی جو ہے وہ کام زیادہ کرواتے ہیں لیکن گانیہ دیتے ہیں بخیرہ 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 لیکن اس کا اصل خلاص ہے کہ عزت نہیں ملتی میں نے کہا پیٹا ایک بات یاد رکھنا بابا میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ دنیا میں عزت حاصل کرنے کا ایک ہی راستہ ہے ایک ہی طریقہ ہے اور وہ ہے عزت دینا اس کے لئے وہ کوئی راستہ ہے ہی نہیں یعنی آج تک دنیا میں کوئی انسان کسی سے زبردستی عزت نہیں لے سکا ہے اگر اسے سامنے عزت نہیں دیتی اور اگر پڑا آپ کو لگے کہ عزت دینے کے بعد بھی آپ کو عزت نہیں مل رہی ہے ہے ممکن تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ڈبل عزت دینا شروع کر دو پھر بھی لگے کہ عزت نہیں مل رہی ہے ٹرپل دینا شروع کر دو پھر بھی عزت لگے نہیں رہی تو زیادہ چار پڑھنا کر دو الٹیمیٹلی پرائز بڑھاتے جاؤ آپ سمجھتے ہو کہ یار یہ چیز میں خریدنا چاہ رہا مثلا دس روپے کی میں دس روپے دے دی کیوں نہیں ملے اوکے بیس روپے کر دو اب مل جائے گی اب بھی نہیں ملی تیز روپے کر دو کہیں نہ کہیں آگے ملے گی اس لئے کہ جو پرائز تم سمجھ رہے ہو ممکن ہے وہ پرائز صحیح نہ ہو اصل پرائز زیادہ ہو تم کم پر زیادہ ہو میں ایک جگہ خواتین بچیوں کے درست نہ گیا تو احادیث اور آیات کا ایک خلاصہ ہے ہم احادیث بھی بیان کرتے ہیں آیات بھی بیان کرتے ہیں لیکن بہت وقت اس طرح کی چھوٹے بٹی حکایتیں شاید اور اندہ سے بات کو سمجھاتی ہیں تو یوں سمجھ لیجئے ایک اچھا یہ اہلی بیان کے الفاظ میں اتنے جو ہے وہ اس طرح کی ڈائرنٹ الفاظ نہیں ملتے ہیں اہلی بیان جو ہے بہت پیار سے سمجھاتے ہیں لیکن آج کل کا معاشرہ شاید ہو جو اور طریقے سے سمجھتا ہے تو وہ سمجھانے کے لئے بات کر رہا ہوں بندہ کلام الیمام امام الکلام اس سے بڑھتے رہے کلام ایک چینیز کہاوت کہاوت بھی نہیں سٹوری حکایت وہ میں نے سنائی بچیوں کو وہ سٹوری یہ تھی کہ صاحب جو ہے وہ یعنی اس کا انوان ہے kill your mother in law ساس کو مار ڈالو آسان طریقہ نسخہ زندگی کو جنت بنانے کا یہ ہے کہ ساس کو مار ڈالو نہ رہے گی نہیں نہ رہے گی ساس کیا دھالا نہ رہے گی بھانس نہ بجے گی بھانس نہیں نہ رہے گی ساس نہ بجے گی خیل اچھا اب یہ ٹائٹل بڑا خطرناک ہے ٹھیک ہے نا لیکن اس کے میننگ ہے پلیز یہ جو مطلب شہر پڑھا ہے میں نے اس کی تفسیر بھی مجھ سے سنے آپ اب یہ شاعر زندہ ہے مارا نہیں بات میں ہرے کو مرضی سے اپنے شاعر کے تشریف کرنے شروع وہ یہ تھا کہانی جناب علی کہ ایک لڑکی کی شادی ہوئی وہ اپنے گاؤں سے دوسرے گاؤں میں گئی باپ ایسے ہی مر چکا تھا پیشاری کا تو وہاں جب وہ اپنے گاؤں میں گئی تو ساس جو ہے وہ بڑی ظالم اور بڑی سخت قسم کی ساس تھے جنمنلی سیریسلی واقعاً بہت سخت قسم کی ساس اور اس نے اس بچے کی زندگی واقعاً عذاب کر ڈالی سال دو سال تین سال چار سال لزارہ کی اس میں اور اس نے ہی فیصلہ کر لیا کہ مجھے جو ہے وہ خودکشی کر لیتی میں اس دنیا میں نہیں جی سکتی اس تقریف کے علم میں اچھا اس کو پتا تھا بیک ٹو ہوم کوئی راستہ نہیں ہے میں جاؤں گی گھر پہ تو مجھے پذیرائی نہیں ملے گی میرا باپ ہے نہیں میری ماں مجھے رکھ نہیں سکتی میرا معاملہ ماں پر ویسے ہی بگڑا ہوا ہے جو بھی یہ لے دے کے سسرال ہے اور میرے پاس کوئی آپشن بھی سوائے اس کے کہ میں یہاں کی نہ وہاں کی اس دنیا سے ہی فارق ہو جاؤں کچھ کشی کر لوں لیکن انسانی فطرت ہے اس اعتبار سے اس نے سوچا کہ ایک مرتبہ اور جا کر کم از کم اپنی ماں کا چہرہ تو دیکھ لوں کچھ کشی کر لوں اپنے گاؤں والے اسے مل لوں بچپن کے شہلیاں مسال کے طور پر بھائی بہن کزر جو بھی تو کرتے کراتے سے کسی طرح اپنی اس ظالم ساتھ سے اجازت لے مجھے ایک مرتبہ میرے گاؤں جانے دے دو اس نے کہا ٹھیک ہے تین چار سال لوگ ہیں جا کے آجا یہ آئی اور جناب ایلی جو ہے وہ ہمیں شوٹ کر رہا ہوں تاکہ بات پہنچ سکے کرتے کر رہا تھے جناب ایلی جب یہ ان تکالیف میں تھی تو یہ اپنے باپ کے ایک دوست کے پاس گئی جو اس دور کا حکیم تھا مانا وہ حکیم تھا اپنے گاؤں کا اپنے لگے گا اور اس سے یہ سمجھتی تھی کہ پیدرانہ شفقت بھی وہاں سے ملتی مجھے پیار بھی وہاں سے ملا باپ والا اور جناب ایلی ایسا ویسا تو اس نے جو ہے اس حکیم کے ساتھ فائنڈالی ڈسکس کیا حکیم سمجھ گیا جب یہ بچی ملنے کے لئے بیٹرانہ بہت تکلیف کے عالم میں کیا بات ہے سمجھ میں آ رہا ہے کہ تمہارا جو اصل تکلیف ہے جسمانی نہیں ہے بلکہ تم ذہنی تکلیف سے گزر رہی ہو بچی ہے بیٹی تھی کھل گئی اور اس نے ساری باتیں بتائی اور کہا کہ میں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ میں خودکشی کر لوں گی مجھے جو ہے اب نہیں جینا میں مر جانا چاہتی اس حکیم نے کہا کہ بھئی اگر مرنا ہی ہے تو تم کیوں مرو زیادہ بہتر دی کہ تمہاری ساس مر جائے کہا مطلب کہ بھئی اس نے بری زندگی گزار لی ہے تو بھاری زندگی کہا آگا آج ہے تین چار سال ہوئے شادی کو تو تمہیں جینا چاہیے اس کو مرنا چاہیے ویسے اس کا مرنے کا وقت آگیا کتنا جیے گی اور ابھی تو اس کو مار ڈالا اے تو بلکل نہیں کہا نہیں ہوگی کہ میں کیسے ماروں کہ ایک کام کرو تم ویسے اگر جا کے کوئی کرو گی تو تو تم قاتل بن جاؤ گی کوئی خودکشی بھی تو انسان خود ہی مجھ رہے میں خود ہی لیکن کسی کو جان سے مارے گا تو مر جائے کہ ایک کام کرتے ہیں میں تمہیں ایک زہر دیتا ہوں سلو پائزن تم جو ہے وہ روزانہ ایک چھٹکی چکچاپ یہ زہر تمہیں اس کے کھانے میں شربت میں چائے میں پانی میں کافی میں سوپ میں ملانا یہ سال ڈیر سال کے اندر یہ خاموشی سے مر جائے گی کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا تمہارے جان بھی چھوڑی جائے گی بڑھیا بھی مر جائے گی اللہ اللہ خیر صلی اللہ نہ رہے گا کیا نہ رہے گی ساس نہ پرومل کہ لیکن چھٹی ایک دن بھی نہیں ہونی چاہیے یعنی اس زہر یہ زہر عمل کرے گا چھٹکا ٹھیک ہے سمجھ گئے اب یہ وہ زہر لے کر جو بھی تھا وہ واپس لے کر رہے گا اور آنے کے بعد اب یہ تیہ تھا کہ اس کی پیٹ میں یہ ایک چھٹکی روزانہ پہنچانی ہے تو کیا کیا جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ کھانا یا پینا یا ایسی کچھ ہی زو بھی تو جو لوگ چائنا سے طرح سا کلچر سے واقع ہے وہاں سوپ بہت پیا جاتا ہے چائنا میں یہ نے اس ڈیلی روٹین مطلب تو یہ سب سے بیس ایڈیا سوپ چائے کافی چائے بھی بہت پی جاتی ہے وہاں پر تو اس نے جنابے لے جائے ہوئے مثلا نے چائے بنائی چھٹکی ڈالی آپ کے لئے خاص چائے بنائی ہے اچھا جی ساس کو تو ویسے ہی دماغ آسمان میں کب اٹھا کے پھیک دیا جنم میں تو بھی جا تیری چائے بھی پینی نہیں لوگ یہ تو پہلے جنہی کیس آیا ہوگیا پہلے جنہی پہلے چھٹکیز آیا ہوگیا وہ تو پھیک دیا اٹھا کے وہ نے کہا نہیں بھائی حمد تو ہارنی نہیں ہے تو دوبارہ جا کے دوبارہ چائے بنائی اور جناب علی جائے ہو کہا کہ نہیں آپ کو پینی پڑھیں گی ایک دن کافی بنائی ایک دن سوپ بنایا ایک دن شربت پہ ڈالا واپس چائے کی باری آئی ملکہ سمجھ میں بھی نہ آئے کہ روزانہ چائے ہی کیوں بن رہی ہے لیکن ڈیلی جو ہے وہ اچھا انسان کے ایک فطرت ہے آپ مسلسل کسی کو حذیت دے رہے ہیں اگلا مسلسل پیار کا اظہار کر رہا تو انسان میں انسان کبھی نہ کبھی پھیکلتا ہے تو خیر جتی زالے نفاز تھی وہ ایک دو آفتے بھی تو نہیں پھیکنی لیکن ایک آدم مہینہ آپ دے لیں بنیاد پر یہ جو ہے وہ روزانہ گالیا دے بتبیزی کرے یہ روزانہ چائے لے کے آ جائے سوپ لے کے آ جائے شربت لے کے آ جائے کبھی کافی لے کے آ جائے سازم آپ کو تو پینہ پڑے گا یہ تو میں آپ کے لئے خاص بنائی ہے یہ بہت اچھا ذائقہ ہے دیکھیں ٹیسٹ بڑھا اچھا ہے اس کا ایسا مہینے دیڑے مہینے بعد تھوڑا سا ہی پکلنا شروع ہوئی کواس کام اتنا کیا کہ اب تک جو گالیاں ڈاٹ مار وہ تھے وہ ختم کر دی وہ پیار رہا نہیں لیکن چلو ڈاٹ چلو یہ بھی ایک اچھی بات ہے کہ ڈاٹ ختم ہو گئی ڈھائی تین مہینے گزرے دو ڈھائی مہینے گزرے تو تھوڑا سا جو ہے وہ اب پہلی مرتبہ سازم نے کہا کہ بھئی میں اکیلی پیوں تو بھی پی یہ بھی نہیں ہوسیوٹ کھڑی ہوگی دوست کو پینا نہیں خود تو پینا ہی نہیں ہے لیکن چلو خیر سلسلہ میننج کیا کسی طرح سے کہ بھئی یاد رہے کہ چھٹکی کونسی ڈالی ہے پیالی میں اور کونسی پیالی میں نہیں ہے چلو بھئی اب ساتھ اچھے جب ساتھ شروع ہوئے تو بھرے کچھ باتیں ہونا شروع ہوئے وہ جو ایک لڑائی تھی وہ تو ایسا ہی ختم ہو گئی تھی یہ روز کے پیار محبت کی وجہ سے اچھا بھو کوئی پتہ ہے کہ بھوڑیا میں نے تجھے جان سے مارنا ہے کوئی پیار بیار نہیں ہے مجھے پتہ ہے تو یہ بھی یہ چائے کافی کے چکرے مجھ سے پیار کر رہی ہے مجھے پیار بار تجھے بھی نہیں ہے تو ڈی کہتے ہیں میچو میری میچو تجھے مرنا تو ہے تیرے مطلب چھے ساتھ مہینے آٹھ مہینے دس مہینے باقی زیادہ بیٹھنا شروع ہوئے تو مطلب کیا ہے اب اپنے بچمن کی باتیں اور اپنے شادے کی باتیں اب چار مہینے ہوئے پانچ مہینے ہوئے تو اب وہ جناب علی وہ پاچائے اور کافی کے تک بات نہیں رہی ساتھ میں پاپے بھی آگئے اب تاری بزگٹ بھی آگئے اور کھیک بھی آگئے اور بیٹھک بھی شروع ہوگئے اور کھانا پینا پانچ مہینے بس حاصل نے کہا کہ یاری مطلب میں اتنا وہ یہ بلکل ہی چین جو کر آئی اپنے کاؤں سے پتہ نہیں کیا اب تھوڑا سا اور رحم آیا بیٹھا تو جانو لگاتی تو پوچا میں لگا دوں گی تو بردن دھوتی ہے تو کپڑے کات میں دھو دوں گی تو کپڑے دھو دیں میں سکھا دوں گی مثلا تھوڑا بات الٹی میٹلی ایک وہ ڈیبلپ ہونا شروع ہوئی کرتے کرا تھے جب نو دس مہینے ہوئے تب تک جو ہے وہ اچھی خاصی بانڈنگ ہو گئی اور اب جب اس کے مرنے میں دو تھی مہینے زیادہ باقی رہ گئے تھے اگر سے اس وقت کو خیال آیا کہ یہ اگر واقعی جنورلی مر گئی تو اب میں پھر نقصان میں ہوں اس لئے کہ اب حالت یہ ہو چکی ہے نو دس مہینے کے اندر کہ آدھا کام گھر کا میں کر رہی ہے آدھا یہ کر رہی ہے یہ اگر بڑیا مر گئی تو سارا صاحب دوبارہ میرے اوپر آ جائے گا تو چاہے وہ چلیں مجبوری صحیح لیکن بہرحال بارگیننگی صحیح مثال کے طور پر جو ہے وہ لیکن اس وقت تو کو اگزسٹنس کی بات ہو گئی ہے یہ جیئے گی تو بیرا فائدہ ہے تو کہا کہ اب یہ مرنے نہیں چاہیے تو کام کی بڑیا ہے اب تو پیار سے بات ہو رہی ہے اور اب تو وہ ساری جڑے نہیں رہی اب سمجھے نہیں آیا اس کو پتہ ہے میں اتنا زہر اس کو لے چکی ہے اچھا اس نے پہلے گھرسم میں ایک کام تو کیا نو دس مہینے کے بعد کہ وہ زہر دینا بند کر دیا لیکن یہ مر جائے گی یہ تو کنفرم ہے اس نے کس کو مرنا تو ہے دس مہینے تک زہر جا چکا اس کے پیٹ میں اس نے کہا ساس ماہ مجھے پھر سال ہونے والا ہے میرا دل چارے میں ماں سے مل گیا ہوں اچھا پہلے تو چار سال میں بھی جاتا بڑی مشکل سے ملی تھی ابھی تو پیار ہو گیا تھا پیٹا جا کیا کوئی مصلہ نہیں پیار ہے محبت ہے تو محبت پر تو بہت ساری باتیں ہو جائیں یہ پھر دوڑا دوڑا آئی اور آپ مان کے پاس نہیں گئی پہلے حکیم صاحب کے پاس گئی حکیم صاحب آپ کے پاس آئی ہوں کیا اچھا حکیم نے بھی دیکھتی پہچان لیا کہ جو آئی تھی وہ اور تھی اب جو آئی ہے وہ اور ہے چہرہ بھی کھلا ہوا ہے خوش باش فٹ فارٹ سیڈ حسی خوشی پسند پریشانی کیا ہے اب حکیم صاحب پریشانی یہ ہے چاچو کہ مطلب آپ کے زہر تو میں نے دیا اس کو بلہ چا پھر مری نہیں مری بلہ اتک نہیں مری بلہ میں چاہتی ہوں کہ وہ نہ مرے اور ظاہر سے بات ہے کہ زہر کا تریاغ بھی آپ کے پاس ہی ہے یعنی جو زہر بنانا جانتا ہے اس کا علاج جانا جانتا ہے اب میں چاہتی ہوں مجھے علاج دو میں چاہتی ہوں نہ مرے میں اس کا دوائی دوں تاکہ وہ بچ جائے اس لئے کہ اب میں دیکھنے ہوں کہ اس کا گینہ میرے لئے ضروری ہے اب ہم لوگ آپ سے بیٹھتے ہیں بات کرتے ہیں گھر کے معاملات کو دیکھتے ہیں سردی گرمی یہ وہ سب کچھ حکیم نے یہ ساری بات سنے تو آخر میں ہسنے لگا ہسنے کہتا ہے بیٹا جا کوئی اس کو تریاغ دینے کی یا کوئی دوائی دینے کی ضرورت نہیں کہا پھر کہ میں نے تجھے زہر دیا ہی نہیں تھا میں نے جو گلوکوز دیا تھا سبن میں آگے تو اس حلوات بنتی میں رکھانے ہوں محمد و حال محمد میں بھی ساری بیٹیوں بہنوں سے جو سن رہی ہیں اور اگر میری آوازوں تک پہنچ رہی آپ کے ذریعے سے بھی تو میں وہی کروں گا کہ جان سے مار ڈالو چاہیے ہی نہیں اپنے کو لیکن جان سے مارنے سے زیادہ اچھا نہیں ہے کہ پیار سے مار ڈالو جان سے مار ڈالو گے تو قاتل بنو گے پیار سے مار ڈالو گے تو پیار کسی ہوا کچھ نہیں ملے گا پرابلم وہی ہے تم نے اصل میں پیار دینے میں کمی کی تھی تو تمہیں نفرتیں مل رہی تھیں میں اکثر سمجھاتا ہوں اپنی بیٹیوں کو بھی سمجھاتا رہا جہاں کمیلے بات جاتی ہے اچھا مجھے پتا ہے جن باتیں کر رہا ہوں اس میں عام طور پر I do not get buyers مجھے خریدار ملتے نہیں میری باتوں کے آج کل خریدار وہ ٹیلیویجن ڈراموں کے اندر human rights women rights میرا جسم میری مرضی میں آزاد ہوں مجھے جاپ کرنی ہے مجھے تعلیم حاصل کرنی ہے مجھے آزاد عورت کی طور پر آزاد ریاست کے آزاد بندی کی طور پر رہنا ہے کون سب آپ کونسے دنیا کی باتیں کر رہے ہو بھائی میری باتیں اہل بیعت اتھار کی باتیں لہذا صحیح ہیں آپ چیک کسی دور پر بھی آجائیں بات سننا یعنی ہم ہی سمجھاتے ہیں مجھے اچھی طرح یاد میں ایک ایگزامپل دیا کرتا تھا اپنی بہنوں بیٹیوں کو میں کہتا تھا مجھے تم کو سمجھاتا ہے وہ ہمیشہ ڈبلیو گیارہ یاد آتی ہے اب یہ وہی لوگ سمجھیں گے جنہوں نے کبھی زندگ میں ڈبلیو گیارہ کا زفر کیا ہے جنہوں نے کیا زیادہ اٹھا ایک مرد میں سوچ میں آئے کتنے لوگ ہیں ماشاءاللہ کافی سارے لوگ ہیں ڈبلیو گیارہ ہے ڈبلیو گیارہ جیسے ہی کوئی اور ڈبلیو گیارہ ہم لوگ خالاتر میں ہوتے تھے بھی آنا جانا ہو تو بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ کبھڑی سے جنہوں نے ڈبلیو گیارہ آتی تھی ٹاور تک تو اچھے خاصی بھر چکی ہوتی تھی ایک آج سیٹ ہوتی تھی نہیں ہوتی تھی تو جن کو یاد ان کو سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ اس کے سیٹوں کا رنجمنٹ ایسا ہوتا تھا کہ دو سیٹ ایدھر دو سیٹ ایدھر درمیان میں کھڑے رہنے کی جگہ آخر میں ایک سیٹ ہوتی تھی پانچ آدمیوں کی ٹراکٹیکل ہی دیکھا جائے تھے وہ دین کی بھی نہیں ہوتی تھی لیکن چونکہ اب دو ایدھر بیٹھے درمیان میں کھڑا ہے تو پیچھے اس کے حساب سے پانچ بنتے ہیں تو عام طور پر جب چار آدمی بیٹھتے تھے دب دب کے تو وہ پانچ سیٹ کی بیٹھنے کی جگہ نہیں رہتی تھی کنڈنٹر کو پتا ہوتا تھا بیٹھ سکتا ہے تو جب وہ بھر جاتی تھی اور آخری ایک سیٹ تو پیسنجر چڑھتا تھا تو وہ دو پیسنجر سے کہتا رہا تم لوگ تھوڑا سائٹ پہ ہو ان دو سے کہتا تم سائٹ پہ ہو بیش میں تھوڑی سی جگہ بنتی تھی پانچ سیٹ سے کہتا رہا تو بیش میں بیٹھیا بات سنجھ بھائی یہ جو پانچ سوڑ بیٹھتا تھا یہ کبھی بھی سیٹ پہ نہیں ہوتا تھا آدھا اسکران پہ ہوتا تھا بات پہنچ رہی یعنی جنوں نے یہ سب کیا وہ سب کے چہرے بتا رہے ہیں کہ وہ آنا نا بلکل صحیح بات کر رہے ہیں ایسا ہی اچھا اب ہوتا کیا تھا جب تاور سے وہ گاڑی چلتی تھی تو سڑکوں پہ ہمارے پاکستان کے الحمدللہ گڑے کھڑے سپیڈ بریکر وہ پہلا کھڑا آیا و کینرللہ نے بریک تو مارنا نہیں ہے پہلا کھڑا آیا زور سے جھٹکا لگا یہ جو مسئلہ سیٹ سے تقریبا تین انچ ہو جاتا دھائی انچ رہ گیا ایک اور کھڑا آیا دو انچ رہ گیا ایک اور جھٹکا آیا ایک انچ رہ گیا ایک اور ویڈ سویڈ بریکر آیا آدھا انچ اور فائنلی جو ہے وہ یہ سیٹل ہو جاتا تھا مجھے سمجھ میں آ گیا کہ یہ ایکزیمپل ایکچولی بہو کی ایکزیمپل ہے جو نئے گھر میں جا رہی ہے چار پیسنجر بیٹھے ہوئے تیری جگہ نہیں ہے جتنے جھٹکے لگیں گے اس کو اپنے لئے نیگیٹیو مس سمجھ یہ تیری جگہ کو پکا کر رہے ہیں وہ اپنے جگہ نہیں چھوڑیں گے تجھے اپنی جگہ بنانی ہے اور یہ جو جگہ بنانی ہے یہ جھٹکے کھا کھا کے ہی بنانی ہے پیار محبت سے نہیں ملنے والے اور جب جگہ بن جائے گی تو پھر ایسا لگے گا پہلے سے پاس بیٹھے ہوئے تھے جنہیں جب آخر میں کوئی چڑھے گا اور دیکھے گا تو وہ یہ سمجھے گا کہ ان کو کوئی پرولم تھا ہی نہیں یہ پانچ کے پاس بڑے پیار سے بیٹھے ہوئے وہ آنے اس پانچ کے پاس کو پتہ ہے کہ میں جب بیٹھا تھا تو کیسے بیٹھا تھا اور کس طرح تکلیف سے میں آہستہ آہستہ جو اپنی جگہ بنانے میں کامیاب ہوا تھا دیکھیں لڑکی جب کسی گھر میں جاتی ہے تو گھر اپنی جگہ ایگزسٹ کرتا ہے پہلے سے ساس پہلے سے اس گھر میں موجود ہے سوسر پہلے سے اس گھر میں موجود ہے شہر پہلے سے اس گھر میں موجود ہے دیور ہے پتہ نہیں کیا کہتے ہو اس کو جیٹ ہے مثال کے طور پر نند ہے جٹھانی ہے مثال کے طور پر یہ سب رشتے پہلے سے ایگزسٹ کرتے ہیں ان کی جب کی جگہ بن چکی ہے یہ دبلو گیارہ جا رہی ہے اپنی منزل کی طرف تمہاری وجہ سے کوئی چھوڑنے والا نہیں ہے اس گاڑی کو تم نے اپنی جگہ خود بنانی ہے لہٰذا جگہ بنانے کے لئے تم یہ نہیں کر سکتے ہو کہ سسٹم کو چینج کر دو تمہیں اپنا سسٹم نہیں بنانا دبلو گیارہ کے سسٹم میں ڈھلنا ہے بہت سنوالی اچھا میں پھر سمجھانے کے لئے کہہ رہا ہوں پلیز جل پہ مت دیجے گا یہ باتیں اپنی بہو کو سمجھانے کے لئے بھی بتا رہا ہوں اپنی بیٹیوں کو سمجھانے کے لئے بتا رہا ہوں بہو کو سمجھانے کے لئے کہ آپ کو مجھ سے زیادہ آتا ہے جب بات بیٹیوں پر آتی ہی نا تب آپ کہتے ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے میری بیٹی صبح آٹھ بے سے پہلے اپتی نہیں تمہیں صبح چھے بے جگایا ہے کیسے اپنی بیٹی کو سمجھاؤ کہ آٹھ بہی تمہاری اس گھر میں اپتی تھی وہاں چھے بجے آیا ہے چھے بجے اٹھ رہا ہے تمہاری وجہ سے سسٹم چینج نہیں ہوگا تمہیں سسٹم کی لئے چینج ہونا ہے مسئلہ یہ کہ انسانی باتیں بہو کو سمجھاتا ہے بیٹی کو نہیں سمجھا پاتا بات سمجھنا ہے اپنی بیٹیوں کو سمجھائیں اپنی بہنوں کو سمجھائیں اپنے گھر کی بچیوں کو سمجھائیں کہ بیٹا تم نے سیکریفائز کرنا ہے دیکھیں ایک بات یہاں تکیئے بہت ساتھا سے ایکزیمپل ہے اہل بیت اتھار کی روایت کا کھلا سا بتا رہا ہوں مرد اور عورت کی مثال سائیکل کی دو پہیوں کی مثال ہے یہ دونوں ہوں گے تو سائیکل چلے گی ورنہ نہیں چلے گی میں سمپل سائیکل کی بات کر رہا ہوں پھر آپ وہ چلے جا سب یوٹیوب پہ تین پہیوں والے بھی اور پتہ نہیں ایک پہیے والے بھی وہ سب ایکروبائٹس کی اس کے بات نہیں کر رہا نورمل سائیکل کترے دو پہیے ان دولوں کا اگر سائیکل نہیں چل سکتے لیکن یاد رکھئے گا مرد اگلا پہیہ ہے بیوی پچھلا پہیہ ہے پچھلے والا پہیہ اگلے والے پہیے کے اعتبار سے آپ کو ایڈجسٹ کرتا ہے اگلا پہیہ پچھلے پہیے کے اعتبار سے ایڈجسٹ نہیں ہوتا یہ ہمیں اپنی بہنوں بیٹھوں کو سبجھانا ہے اگر ہماری بہنیں بیٹھے سمجھنے میں کامیاب ہو گئے ہیں ان کی اپنی زندگی بھی سکون میں آ جائے گی پروردگار عالم میں عورت کا وجود چاہے ماں کے روپ میں چاہے بہن کے روپ میں ایمان داری سے بتائیے ایمان داری سے بتائیے ہم جتنے رتیفیں بناتے ہیں وہ سارے کے سارے کس میں بناتے ہیں عورت پر یا بیوی پر غور کیجئے کہ میں بڑا حساس سوال پہوچھا ہوں جہاں بھی ہم لفظ عورت بھی اگر استعمال کر رہے ہوتے ہیں ہمارے ذہن میں کہیں نگی بیوی ہوتی ہے ہم اپنی ماں کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے اپنی بہن کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے اپنی بیٹی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے میری ماں سے اچھی ماں تو دنیا میں نہیں ہے یا اتنی بہتری عورت ہے میری بہن سے اچھی بہن تو دنیا میں نہیں ہے اتنی اچھی عورت ہے میری بیٹی کائنات پہ جیسے بیٹی نہیں ہے میری بیوی دنیا کی بہتری یعنی ایسا کیوں ہے یعنی وہی جس کو آپ کہنے بدترین وہ کسی کی ماں ہے یعنی آپ کے بچے کی ماں وہ کسی کی بیٹی ہے آپ کے سوزر کی بیٹی ہے آپ کے ساز کی بیٹی ہے وہ کسی کی بہن ہے اس سے جا کے پوچھو کتنی اچھی ہے اس کی بیٹی تو سر بات دو طرفہ ہے یعنی مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ بہراج کا پشلی کلاسہ نے باتیں کی دی وردوں کے حوالے سے اس کو سنیں گے آج کی بات کو سنیں گے تو سمجھ میں آگا لیکن بہرحال سسٹم اگر چلے گا نظام پیغمبر اکرم ایک سال بات پڑھے محمد والے محمد پہلے دن جب تشریف لائے جناب سیل اکانین کے گھر میں جب رخصت کر کے شادی کے بعد جناب زہرہ مولا کائناتی کے تشریف لائے چکی ہے پہلے دن تشریف لائے تو ایک تو وہ بڑا خوبصورت جملہ ہے مولا کائنات سے جناب زرور کائناتی پوچھا یا حلی آپ نے فاطمہ کو کیسا پایا اور ممکن ہے کوئی بھی سوسر آپ نے دامات سے اپنی میٹن کے بارے پوچھے کہ بھائی میری میٹنی میں کیسی شریک عیدت بارے لی بہت سارے انسرز پہلے اچھا ہو رہا ہے صحیح غلط لیکن یہ ٹرائنگل بڑا عجیب ٹرائنگل ہے ایک معصوم سے ایک معصوم آگے بارے پوچھ رہا یعنی پوچھنے والے کو پوچھنے کے ضرورت ہے کیوں نہیں چانتے فاطمہ کو نہ جواب دینے والے کو جواب دینے کی ضرورت ہے نہ زہرہ ایسی شخصے تھے جس میں نے سوال کیا جائے لیکن پیغمبر نے پوچھا والا کہنا جواب دی کیا جواب دیا فرمایا اے حبیبِ خدا میں نے زہرہ کو عبادتِ خدا پر بہترین مددگار پایا اطاعتِ خدا پر بہترین مددگار پایا اس ایک جملے کے اندر ساری دنیا ہے یعنی میں اس کو ایکسپلور کرنے جاؤں گا تو شاید گھنٹوں چاہیے سمجھانے کے لئے کہ what this sentence is لیکن اس کے بعد جنابِ زہرہ نے ہمارے کہنا دے پوچھا یا رسول اللہ آپ decide کریں گھر کے اندر ہماری responsibilities اب ایک طرف بیٹی ایک طرف اللہ والا کائنات ہے اللہ کے رسول نے کیا کیا کہا سنو گھر کے معاملات اندر کے زہرہ تم دیکھو گی باہر کے معاملات علی دیکھیں گے ایک سپل گائن لائن ہے جو قیامت تک کے لئے اللہ کے رسول نے دے دی دیکھیں ایک ہوتا ہے base version basic بات پھر ٹھیک ہے مختلف حوالوں سے آپ اس کے اندر اپنی ضرورت کے اعتبار سے اپنی مجبوریوں کے اعتبار سے وغیرہ 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 کہیں نہ کہیں چیننگ کرتے اپگریٹ کرتے اپڈیٹ کرتے اس سسٹم ٹھیک ہے لیکن base system اپنی جگہ یہی باقی رہے گا گھر کی ذمہ داری عورت نبھائے باہر کی ذمہ داری مرد نبھائے بہت زیادہ مجبور ہیں ایسا لگتا ہے کہ بھئی عورت کے لئے بھی کاف کرنا ضروری ہے میں کسی system پر اُگری نہیں اٹھا رہا لیکن سمجھانا یہ ہے کہ بابا گھر کا system عورت سنبھال ہے ایک میں ایک گل کہ پی اب آپ کہیں گے بھن صاحب آپ زیب دیتا ہے اسو لے کافی پڑھنا قرآن پڑھنا آپ کیا ووٹسپ ممبو سنا رہے ہیں ہم زیادہ سندے ووٹسپ لیکن بہرحال میرے پاس بہت ساری چیز آیا تھا کبھی دیکھ لیتا تو وہ ایک بات آئیتی کہ بھئی اگر آپ کو دکھی ہونا ہے تو اس کا بہت آسان نسخہ وہ کیا نسخہ ہے آسان نسخہ بھلا دکھی ہونے کا آسان تلی نسخہ یہ ہے کہ جب بی بی کچن میں کام کری تو کچن میں چلے جائیں اور اسے کام پر تلکیت کرنا شروع کر دیں پیٹ بھر کے دکھ میں لے گا یعنی یہ نہیں ہے آپ کے کرنے کا تام why you are going to kitchen why you are interfering آپ جب صبح گھر سے جاتے ہیں گھر گندہ ہوتا ہے right or wrong yes آپ جب شام کو گھر جاتے ہیں گھر صاف ہوتا ہے right or wrong yes وہ کب صحیح ہوا صاف ہوا آپ کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ وہ آپ کے آنے سے آدھا گھنڈہ پہلے صاف ہوا کہ آپ کے آنے سے شیخ گھنڈہ پہلے صاف ہوا آپ کو ساتھ ملا نا problem کہاں پر آتا ہے جس دن آپ گھر پہ ہوتے پتہ نہیں بات پہنچ رہی نہیں تو خراب کون کر رہا ہے آپ چاہتے زندہ کی سکون میں رہے interfere منت کریں گھر کا کب جس کا سکرنے تھے ہو جائے گا پتہ نہیں بات پہنچ پا رہی کی نہیں بہنوں بیٹیوں کے حوالے سے جو کہ ہم زمدہ داری کی بات کر رہے تھے بردوں پر بھی بات آگئے اچھا ایک بات اور اچھا کافی ساری بات نہیں تھی میرے ذہن میں اب گھڑیاں اس معاملے پر سوئی آپ تو بس آت نہیں دیتی ایک اور بات جو اپنی بہنوں بیٹیوں کو میں سمجھاؤں گا اپنے گھر کے معاملات کو صحیح رکھنے کے لئے بیٹر رکھنے کے لئے وہ یہ ہے کہ اس بات کو ذہن سے نکال دیں کہ آپ کا رشتہ صرف ایک انسان سے جڑا ہے یہ ایک بہت بڑی مسٹیک ہے جو ہماری سوسائیٹی میں بہت بری طرح سے آگئی اور آ رہی یہ بہت بڑی مسٹیک ہے یعنی لڑکی یہ سمجھتی ہے نئے گھر میں آنے کے بعد کہ میرا تعلق ٹوٹل ایک انسان سے ہے جو میرا شوہر ہے بس باقی کسی سے میرا ہوگی تعلق نہیں I don't care about any other single person who's living with me in my house یہ بہت ترین مسٹیک ہے جو ہو رہی ہے یعنی جب آپ ایک انسان کی بیوی بنی ہو تو buy one get one thousand free والی ڈیلے ہیں buy one get one thousand free کیا مطلب یعنی آپ نے تو شادی ایک انسان سے کی ساس free میں ملی سسر free میں ملا جیڑ free میں ملا جیٹانی free میں ملی دیورانی free میں ملی دیور free میں ملا ننگ free میں ملی نندوی free میں ملا خالو سسر خالہ سسر چچا سسر چچی سساس پتہ نہیں اس ساب free میں ملے گا اور آپ اس کو deny نہیں کر سکتے اس لئے کہ آپ نے ایک وشتہ نہیں جوڑا وہ انسان جتنے رشتوں سے جوڑا ہوا تھا جب آپ نے اس کے ساتھ رشتہ جوڑا تو ہر ایک کے ساتھ رشتہ جوڑ لی اب آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ سے رشتہ جوڑنے کے بعد آپ یہ expect کر رہے ہیں کہ یہ صرف آپ کے ساتھ ہو جائے اور اپنے سارے رشتوں کو توڑ دے یہ آپ اپنی زندگی کی بترین mistake کر رہے ہیں as a wife اور اگر آپ اپنی بیٹی کو یہ بات سمجھا رہے ہیں تو as a father آپ اپنی زندگی کی بترین mistake کر رہے ہیں اگر آپ as a brother اپنی بہن کو یہ بات سمجھا رہے ہیں as a brother اپنی زندگی کی بترین mistake کر رہے ہیں اپنی بہن کو اپنی بیٹی کو اپنے خاندان کی بچیوں کو سمجھائیں تمہارا رشتہ ایک انسان کے ساتھ نہیں ہوا تمہارا رشتہ سو انسانوں کے ساتھ ہوا ہے وہ رشتہ ظاہر سی بات ہے بیوی کا ایک کے ساتھ ہے بیٹی ساس کا بہو کا ایک کے ساتھ ہے بہن کے ایک کے ساتھ ہے وہ سارے رشتے جوڑے ہیں تمہارے وہ جتنے رشتے اس انسان کے تجیسے تمہارے پاس جوڑا ہے وہ سارے کے سارے رشتے تمہارے پاس آ گئے ہیں تمہیں اگر اس انسان کے ساتھ بہترین رشتہ نبھانا ہے تو ان تمام کے ساتھ بہترین رشتہ نبھانا پڑے گا جن کے ساتھ اس کا رشتہ ہے اگر صحیح ہے تو اس کو مزید بہتر بناو اگر خراب ہے تو صحیح کرنے کی کوشش کرو آج کی لڑکی صحیح رشتے کو بھی خراب کرنے کی کوشش کرتی ہے باسوئی مارک یعنی شہر واپس آیا آفیس سے اب ایک جنگ ہے دو خواتین کے درمیان ایک ہسانے والے کی ماں ہے ایک ہسانے والے کی بیوی ہے اور ویسے ممکن ہے پورا دنی کامن میں بیٹھی ہوں جب اس کے آنے کا ڈائن ہوگا تو دون اپنے کامن میں چلی آئی اب وہ چاہتی ہے پہلے میرے پاس آئے یہ چاہتی ہے پہلے میرے پاس آئے یہ غریب کہاں جائے یہ کون ازیرن بنا رہا ہے اگر باتھر وہی ہے ویسے ممکن ہے تم اس گھر میں نہیں آئی ہو تمہاری ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ تم ماں سے کنیکشن کو توڑ کے اپنے کنیکشن کو اسٹرون کرو جیسی تم ماں سے کنیکشن توڑنے کی بات کرتی ہو خود بخود تمہیں پتہ بھی نہیں چلتا تمہارا کنیکشن کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے تمہاری ذمہ داری یہ خبردار میرے کمرے میں آج آگئے ہو زندگی میں کبھی میرے کمرے میں پہلے مت آنا جب تک ماں کے قدم نہ چھولو میرے پاس آنے کی حمد مت کرنا بلکہ انشاءاللہ میں بھی جو میں ماں کے پاس ملوں گی آپ یقین جانئے آپ ماں کے ساتھ اپنے شوہر کے آپ سے بڑا وہ بچیاں جو میں نہیں وہ خاتے بے سور آپ شوہر کے ماں کے ساتھ شوہر کے رشتے کو سٹرونگ کروائیں آپ کے ساتھ رشتہ خود بخود سٹرونگ ہوتا جائے گا خدا کرے خدا ایسی بی بی ہر ایک کو دے کہ جو اس کی ماں کے ساتھ اس کے رشتے کو بہتر بلانے پر کام کر رہی ہے پیر سمجھ میں نہیں آتا ہنڈیٹ پرسنٹ بیٹیاں ہی بات کرتی ہوئی نظر آتی ہیں جو میں نے اپنے تجربات کے حوالے سے دیکھا ہے مشاہدات کے حوالے سے دیکھا ہے کہ سب بیٹیاں اچھی بیٹوں کے مقابلے میں کاش ہمیں موقع مل جائے اپنے ماں اور باپ کی ایسی خدمت کریں ایسا ہے کہ نہیں یعنی ہر بیٹی کو اپنے ماں باپ کی خدمت کرنی ہے جو پوسیبل نہیں تو بھائی تم اس کی ماں باپ کی خدمت کر لو نا وہ جو آنے والی ہے وہ تمہارا ماں پر کے خیل کر رکھ لے گی پر سمپل شفٹ کرنا ہے اور کچھ نہیں ہے ایک چھوڑا تھا شفٹ جو اب تمہیں ماں باپ خدا نے دی ان کو ماں باپ سمجھ لو بس اتنا سا جب تک سانس سمجھتے رہو گی جب تک سو سر سمجھتے رہو گی پرولم سوال نہیں ہوگا جس دن اپنا ماں باپ سمجھ لیا پرولم سانے کے سارے سوال ہو جائیں گے ماں باپ بھی ڈانتے ہیں ماں باپ بھی بعض وقت جو ہے وہ ناراضگی کا ازار کرتے ہیں بلکہ ماں باپ کئی مرتبہ غلط باتوں پر بھی ناراضگی کا ازار کرتے ہیں ایمان دار سے بتائیں ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے کہ ہمارے ماں باپ نے بہت ساری مرتبہ ہم گھرے ساتھ غلط باتوں پر ناراضگی کا ازار کیا یس اس کا مالے رشتہ توڑ دوں ماں سے ناراضگی کا ازار کر لو ماں کے ہاتھ چونہ بند کر دوں باپ کو گھر سے نکال دوں تو جب ماں اور باپ کی جھڑکیوں کو ڈانٹوں کو ناراضگیوں کو ہم بڑے پیار سے برداش کرتے ہیں ماں تیرے جیسا کوئی نہیں بابا تیرے جیسا کوئی نہیں تو بابا یہ بھی وہی ماں باپ ہیں ان جیسا بھی کوئی نہیں بس اس انداز سے سیکریفائز اور کیا کہتے ہیں اس کو ماف کرنا سیکھو جس انداز سے اپنے سیکھئے ماں باپ کو ماف کر رہے ہیں کونڈن سال ہو جائیں ٹائم بالکل نہیں بچا بہت ساری باتیں ایک بات اور کر دیتا ہو اس کا میرے نام رکھا ہے Make Yourself Last Stop اپنی بہنوں بیٹیوں سے اپنے آپ کو لاسٹ ٹاپ بنا لو کبھی آپ سیٹھی سیشن ہیں ریل میں سیشن یا سنو بہت سارے لوگ ہیں تکرم سب ہی گئے جب سیشن میں جاتے ہیں تو آپ کو پلیٹ فارمز نظر آتے پھر ریل کی پٹییاں نظر آتی ہیں تو وہاں آپ کو کچھ پٹییاں نظر آتی ہیں جو آگے بھی جا رہی ہیں یعنی اگر اس پلیٹ فارم پر ٹرین آئے گی تو وہاں سے مزید آگے چلے جائے گی یعنی اگر شہر کی طرف سے آ رہی تو مثلا جو ہے وہ پتہ نہیں وزیر بینشن کی طرف چلے جائے گی وزیر بینشن سے آ رہی تو لیکن اکثر وہ کیا ہوتا ہے لاسٹ ٹاپ کہ وہاں پر اب جو ہے پلیٹ فارم بنا ہوا ہے ٹرین یہاں سے آگے جائیں نہیں سکتی یہاں سے کیا کر سکتی ہے واپس جا سکتی یہ دیکھا آپ نے پلیٹ فارم جا کی دیکھئے کیا کرتا پوسیولی نہیں کہ ٹرین آئے سے آگے جائے اس نے کہاں پر کیا ہے پلیٹ فارم بنا ہوا ہے کنگریٹ کا بیلڈنگ بنی رہی ختم آگے نہیں جا سکتی یہاں تک آئے گی بس اب اس کو ہر صورت میں کہا جانا ہے جہاں سے آئے گی وہاں سے آفیس جانا ہے میک یورسیلف لاسٹ سٹاپ بات تم تک آ تو سکتی ہے آگے نہیں جا سکتی پوسیولی نہیں گھر کی باتیں ماں باپ کے ساتھ کرنا بل کر دوں اپنی بہنوں بیٹیوں سے کہہ رہا ہوں جو ہیں وہی رہنگ مجھے اپنے بچپن کے قصے آز آتے ہیں بہت سارے قصے میں کیسے سناو آپ بھی بولیں گے اونسا بچ کہاں آپ کھارا ترے میں لے گئے ہمیں ویارہ کبھی بچپن کبھی اکلاون اببہ سکول چلے تھوڑا سی باتیں سارے ہوئی ہیں اسکول میں کیا ہوتا تھا جو بیس پرینڈز ہوتے تھے اچھے جتنے بیس پرینڈز ہوتے تھے لڑائیاں بھی ان کے ساتھ پڑی زبادہ اس کے سمجھ ہوتی اور یہ لڑائیاں کتنے دیں باقی رہتی ہیں دس منٹ پندرہ میلٹ گھنٹہ اس ساتھ ہے باقی نہیں رہتی نائنٹی پسنٹ کیسز میں ہوتا ہی ہے تھا نائنٹی پسنٹ کیسز میں کہ جس دن جگڑا ہوتا تھا اس دن جگڑا سوال بھی ہو جاتا تھا میری 46 V Liberty سامادن ہو جاتا تھا best friends کا بزہی تک لیکن کبھی کبھار ہوتا یہ تھا کہ جڑا ہوتا تھا چھتی میں اب ہونے یہ بھی پندرہ منٹ میں ہے لیکن اُس پندرہ منٹ کے اندر بیش میں جو ہے وہ بارہ گھنڈے کا گئے اٹھارہ گھنڈے کا گئے چھتی ہو گئی چار بج کچھ کچھ دس منٹے جگڑا ہو گیا چار بچ کے تیس منٹے سال ہو جائے گا لیکن چار بچ کے بیس منٹے گھر پہ پہنچ گئے اب ملاقاتوں کی صبح آخری دن آٹھ بجے سکول میں دس منٹ گزرے کے جگڑا سال ہو جائے گا لیکن چونکہ اس دس منٹے در دس منٹے بیش میں جو گیپ آ گیا اس گیپ پہ کیا ہوا جگڑا تھا ناراض کی تھی اممہ نے پوچھا ہم اوترا ہوا کیوں ہے ممی آج اس نے مارا اچھا اس کی ایسی کی تحصیل کس نے مارا ممہ وہ ہے نا اس کا وہ فریدہ انٹی کا بیٹا اچھا جی اممی نے ہاتھ چکتی چڑھائی فریدہ کے گھر پہنچ گئے تیرے بیٹے نے میرے پہنچ گئے مارا ایسا ویسا تمیز نہیں شرم نہیں اچھا اگر ایک نام پہنچے جگڑا سال ہو گیا مہ باپ کا جگڑا باقی ہے گلتی پتہ کہا ہوتی ہے جب ہم یہ بیچ کا جو گیپ ہے نا اس میں شیرنگ شروع کر دیتے ہیں صبح جگڑا ہوا ہے شاہر سے نا شام کو آنے تو سال ہو جائے گا اور تمہیں یاد بھی نہیں ہو کہ جگڑا ہوا تھا تم نے جو امی کو بتا دیا نا کہ صبح جگڑا کر کے گیا ہے وہ بیچاری ایک ہفتہ نہیں سو سکے گی بات پہنچی کے نہیں چھوٹے بڑے معاملات دونٹ شیر میں ہاتھ جڑ کر رہا ہوں میں نے دیکھیں کیسے مولانا میری بیٹی کو موبائل فون دلا کے نہیں دیا میں نے اپنے خرچے سے نکال کے دیا فون بدبخت تُنہیں بدترین کام کیا جو اپنے خرچے سے نکال کے دیا نہیں دینا تھا تجھے باپ بند کریں موبائل فون اپنے بیٹی کو جیسے ہی کچھ کرے فوراں مجھے فون کرنا what nonsense you are talking کیا مطلب ہے اس بات کا میں دوں تمہاری بیوی کو فون کہ اپنے باپ آپ کو فون کرے تو تو تمہاری ساری خیرت جاگ جاتی ہے کہ میری بیوی کیسے کسی اور کو فون کرے گی تو اس وقت تمہاری بیٹی ہے بیوی کسی اور کی ہے تمہاری بیٹی ہے no doubt اچھا جملہ کیا ہوتا ہے مولانا میں نے اپنی بیٹی کی آنکھوں میں آج تک آنسوں نہیں دیکھا اور بھائی تیری بیٹی ہے اس کی بیوی ہے یہ جملہ اپنی بیوی کے بارے بول کے دیکھ میں آج تک اپنی بیوی کی آنکھوں میں آنسوں نہیں لیا جھوٹا تو بھائی جب اپنی بیوی کے بارے میں شوہر بن کے سوچتے ہو باپ بن کے نہیں سوچتے ہو تو اپنے داماد سے کیوں ایکسپیکٹ کرتے ہو کہ تمہاری بیٹی کے بارے میں باپ بن کے سوچے گا بہت صحیح نہیں میں یہ نہیں کروں خدا نہ خاصہ کہ مردوں کو ظلم کرنے کی اجازت دے رہا ہوں میں نہیں کہیں سے بھی نہیں لیکن سمجھانا یہ ہے کہ باپ اور بیٹی کا رشتہ اور ہے میع بیوی کا رشتہ اور ہے اپنی بیٹی کو بیٹی سمجھ کر گھر میں رکھو اگلے گھر میں بھیجو تو بیٹی بنا کر مت بھیجو بیوی بنا کر بھیجو اور اسے اس گھر والوں سے وہ پیار ایکسپیکٹ مت کرو جو تم اپنے گھر میں دے رہے تھے کسی کو نہیں ملے گا وہ الگ چیز ہے مائنسٹس کو سٹیمز کرنا پڑے گا سمجھانا پڑے گا بہت ساری باتیں بہت ساری باتیں میرے ذہن میں ابھی بھی آ رہی ہیں لیکن میں اب دعوانے وقت کوئی جائش نہیں بچے ازنگرامی پروردگار عالم نے عجیب امتحان لیا اپنے حبیب کا یعنی اس دنیا میں یتین بھیجا پیغمبر کے بابا پیغمبر کی ولادت سے پہلے اس دنیا سے رخصت ہو گئے شاید چھے سال کے سن میں ماں کا انتقال ہو گئے پھر پروردگار عالم نے ایک اس پر انتقال کیا کہا ابو طالب ہمارے محمد کو اس دنیا میں اگر وہ پالے گا وہ تم پالے گا عظمت ابو طالب پر میں کیا بیان کرو کوئی دامہ نے وقت میں مجائش نہیں کیا جانتے بھی ہیں بالبار خدا کہلے سنتے رہے سنتے رہنگے قرآن نے کہا علم یجت کا یتیم انفعہ اے محمد یعنی عجیب بات ہے کیا عظمت ہوگی کیا مقام ہے کیا مرتبہ ہے جناب ابو طالب کا کہ پروردگار پیٹنوں پر سمت خاتب ہوگا کہتا ہے محمد تم یتین تھے کیا ہم نے تمہیں نہیں پانا قول اور ہوتا ہے عمل اور ہوتا ہے ابو طالب کے عمل کو پروردگار عالم اپنا عمل قرار دے گا اللہ یجت کا یتیم انفعہ اے محمد تو یتیم تھا باہر کا سایہ سر سے اٹھ چکا تھا ماں اس دنیا سے اپسٹ ہو چکی تھی چھل سار کا ستہ ہم نے کہیں ایسا یہ جبلہ پتہ نہیں اقایت کے خلاف نہ ہو جائے اے محمد ہم نے ابو طالب بن کر تجھے پانا ہم نے ابو طالب کے گھر پر تجھے پروان چٹھا اب آپ ذرا غور کی گئی کہ ایک جبلہ سے سمجھ جائے کہ آپ پر مہت سے لوگیں خدا آپ کے والدین کو سلامت رکھے کسی نے اگر ماں کا جنازہ اٹھائے تو وہ سمجھے گا کسی نے باپ کا جنازہ اٹھائے تو وہ سمجھے گا ایک جبلہ سے کہوں گا جنازہ ابو طالب کی وفاق پر مصائب کے لئے میں نے پھر جبلہ ریپیٹ کر دوں جس نے ماں کا جنازہ اٹھائے وہ سمجھے گا جس نے باپ کا جنازہ اٹھائے خدا سب کے ماں باپ کو سلامت رکھے لیکن وہ سمجھے گا پیغمبر کے لئے ابو طالب کا جنازہ اٹھانا ایسا ہے جیسے ماں کا جنازہ وہ اٹھایا باپ کا جنازہ اس لئے کہ ابو طالب نے پیغمبر اکرم کو ماں اور باپ پر کرنا یعنی کسی شخصیت کی شہادت پر پیغمبر میں وہ نہیں کہا جملہ جو جناب خدیجہ اور جناب مطالب کے ایک ساتھ یعنی ایک ساتھ میں دنیا اثر افسد کرنے کے بعد عام البوزن کرا رہا رہی یا غفت کا ساتھ حالیٰ کی زیادی سی باتیں پیغمبر کی شادی ہو گئی ہے اس کے بعد مطالب کے انتقال وہ نہیں کہ پیغمبر جانتے ہیں یہ انسان وہ تھا جسے انسان نے گوزائے کی اعتبار سے مکمل طور پر میرا ساتھ دیا میرا پشتے پر آبر کر پڑا ہو گئی مجھے نہیں پتا یہ لنگ سمجھ میں آتا ہے کیا نہیں آتا لیکن بعض اوقات جملے سمجھ میں آتے ہیں شاید وہ کیفیت جو کربلا کے میدان میں نظر آ رہی ہے جب مولا بل فضل عباس کی آواز آئیے تو حسین علی نے عجیب انداز سے دکھ کا اظہار کیا ہے جمع کا اظہار کیا ہے مسائل کا اظہار کیا ہے روگر کہنے لگے عباس مجھے لکتے شاید زمانے میں زمانی سے پیغم بن رکھا ہوگا ابو طالب چچا آپ چلے گے میری کمر ٹوپ دیں مولا کائنا سر پر یتیمی خاکا دیں علی ابن ابو طالب یتیم ہو رہے ہیں ابو طالب دنیا سے جانے ہیں اللہ کے رسول یتیم ہو رہے ہیں لیکن ایک جملہ اور کہتے ہیں مسائل کا مقبل کرو یا علیہ آپ کا یتیم ہونا اور ہے یا رسول اللہ آپ کا یتیم ہونا اور ہے لیکن کربلا کے میدان میں چار سال کی بچی کا یتیم ہو گا جتنا نہیں درد تھا جتنا نہیں گھمتا جتنا نہیں مسائل تھے مولا سویدہ سجاد کا یتیم ہونا اور ہے جب آپ اطالب دنیا سے روست ہوئے ہو گئے لیکن شہبے بھی طالب سے نکل آئی تھی درد تو دور تھا لیکن مولا ایک کائنات پیشن ملکر گلے لگے ہو گئے مولا ایک کائنات پیشن ملکر مولا ایک کائنات کے گلے لگے ہو گئے مسئل کو دنازہ دیا ہوگا لیکن اے حبیبِ خدا اے مولا ایک کائنات کربلا کے میدان میں بیمار سیدہ سجاد کو کسی نے آ کر نہیں کہا اے سیدہ سجاد تیرے بابا کا بڑا سو ہے تین دن تک جنازہ پہ گورو کربلا کے سو اللہ علاہ نت اللہ علاقوم الظالمين وَسَيَعْلَمُ اللَّقِينَ ظَلَمُ عَلَى مُحَمَّدٍ ہم سب کے رسکے حلال و تیب میں کسرت برکت وسط اے نائد فرما مقروضوں کے ہر قرض کو غیب سے ادا فرما بیماروں کے شفائق عامل و عجل اجائد فرما مابود محمد و عالی محمد کا واسطہ جو مقروض ہوں کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما بے اولادوں کے اولاد سالحہ سے سرفراز فرما صاحبان اولاد کو بہترین تربیت کرنے کی توفیق اے نائد فرما جب تک زندہ رہیں اہلِ بیتِ اتھار سے محمد و عالی محمد سے مبدت کرنے والوں میں ہم سب کا نام شامل فرما اس مبدت میں آن بآن اضافہ فرما جو چھنانے اہلِ بیت کی نفرت میں آن بآن اضافہ فرما مابود محمد و عالی محمد کا واسطہ قلب ناظرین امام زمانہ کم سرازی و خوشنود فرما حمالی گناہ گرانکوں کو مولا کی لیدار سے منور فرما اپنی آخری حجت امامِ اسر و الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما ربنا تقبل منا اِنَّكَ أَن تَسْسَمْيُ الْعَلِينَ ظاہراً سسٹم کے اتنا بار سے سورہ فاتح کی درخواست آپ تک کی جائیں گے بیک بردہ درخواست کروں گا اپنے مرہومین کو یاد کرتے ہیں وہ امی طور پر تمام بانیاں کے مرہومین وہ جو دامِ دیرہ میں سخنے کسی انداز سے اس ادارہ سواب جاریہ کو چلا رہے ہیں ان کے مرہومین امی طور پر جو آج دنیا میں نہیں رہے ان سب کو شامل کرتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحمن ربنا تقبل منا انکا انت السمیر علی و تم علینا انکا انت تواب الرحیم موسیقی 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 موسیقی